بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں ادرس الرابع اس کا باپاٹ ادرس الرابع کا باپاٹ ہے دوسرا حصہ ہے جو پاٹ اے تھا اس کا پہلا والا حصہ تھا وہ ہم نے مکمل کیا ہے آج ہم پاٹ باپاڑ رہے ہیں اس کا اور یہ درس جو ہے مسلسل الحروف الجارہ کے متعلق ہے یعنی ایسے حروف جو آنے والے اسم پر جر کا سبب بنتے ہیں جو آنے والے اسم کو جر دیتے ہیں یعنی پہلے حروف جارہ میں سے کوئی حرف آتا ہے اور اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس پہ جر آتی ہے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی اسم لکھا ہوتا ہے نارمل حالت میں تو اس کے لاسٹ میں پیش ہوتا ہے جیسے ال بی تو ال بی تو تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لاسٹ میں جو ہے اس کے لاسٹ میں پیش ہے لیکن یہاں آپ دیکھیں سامنے من ال بی تی من ال بی تی ال بی تی سے یہ ال بی تی بنا وجہ کیا بنی اس کی وجہ بنی یہ من یہ جو من ہے یہ الحروف الجارہ میں سے ہے یا جن کو ہم حروف الجری کہتے ہیں حروف الجری کہتے ہیں یہ ایسے حروف ہیں جو ان کے بعد آنے والے اسم کو جر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ال بی تو جب اس پر من داخل ہوا تو یہ بن گیا من ال بی تی اسی طرح سے المسجدو جو ہے اس پر جب ہم حروف جارہ میں سے کوئی حرف جر داخل کریں گے تو یہ بھی بنے گا مجرور المسجدو اب یہ بنے گا ال المسجدی تو ال المسجدی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ ال المسجدی کیوں بنا مسجدی کیوں بنا تو آپ کہیں گے کہ اس پر حروف جار جو ہے حروف الجر ان میں سے ایک حرف جر الہ داخل ہوا چیک ہے تو ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں المسجدو المسجدی اسی طرح البیتو البیتی تو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ اسم کی دو حالتیں ہیں دو حالتیں ہیں انشاءاللہ ہم آگے اعراب کو جو ہے مفصل طریقے سے سیکھیں گے کہ یہ جو اعراب ہے کبھی البیتو کبھی البیتی آتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں ایک وجہ ابھی آپ سیکھ رہے ہیں کہ جب حروف جر کسی اسم پر داخل ہو رہے ہیں تو وہ آنے والے اسم پر جر کا سبب بنتے ہیں تو اس کے لاسٹ میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسرا آ رہی ہے تو یہ اصل میں جو اسم ہے اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں تین حالتیں ہوتی ہیں اس کی اسم کی یا تو یہ مرفو ہوگا مرفو جیسے البیتو یا تو یہ منصوب ہوگا البیتا یا تو یہ مجرور ہوگا البیتی ٹھیک ہے البیتو البیتا البیتی یہ اسم کی تین حالتیں ہیں اسم ان تین حالتوں میں ہو سکتا ہے نارملی یہ جو ہوتا ہے یہ البیتو ہوتا ہے کیونکہ یا تو یہ مبتدہ ہوتا ہے یا خبر ہوتی ہے نارمل حالت میں تو اس کو ہم بولتے ہیں حالت الرفع جس کو آپ انگریزی میں ہے نامی نیٹیو کیس ن او ایم آئی ای ٹی آئی وی ای نامی نیٹیو کیس یہ ہو گیا حالت الرفع جیسے البیتو المسجد ٹھیک ہے اور دوسری جو حالت ہے وہ ہے حالت النسب البیت جس کو ہم منصوب حالت بولتے ہیں منصوب میم نون سواد واو با منصوب ٹھیک ہے تو اس کو آپ انگریزی میں ایکیوزیٹو کیس کہتے ہیں ایکیوزیٹو کیس منصوب حالت النسب البیت المسجد المدرس محمد حامید یہ ہوگی دو حالتیں تیسری جو حالت ہیں اس کو ہم بولتے ہیں حالت الجر حالت الجر یا مجرور حالت تو اس کو آپ انگریزی میں بولتے ہیں جنیٹو کیس جنیٹو کیس جی ای این آئی ٹی آئی وی ای جنیٹو کیس تو ہمارے پاس تین کیسز ہیں ایک ہے نومینیٹو کیس دوسرا ہے ایکیوزیٹو کیس اور تیسرا ہے جنیٹو کیس مرفوع منصوب اور مجرور تو یہ والا جو درس ہے اس میں آپ دیکھیں گے جو اسما استعمال کیے گئے ہیں یا تو وہ حالت رفع میں ہیں یعنی نومینیٹو کیس میں ہیں یا وہ حالت جر میں ہیں یعنی جنیٹو کیس البیتو یہ ہے نومینیٹو کیس اور من البیتی یہ جو البیتی ہیں یہ ہے یہاں پہ جنیٹو کیس میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں البیتو من البیتی المسجیدو الی المسجیدی یہ والا کلیر ہو گیا اب اب آئے درس پر المدرسو یعنی تیچر کہہ رہا ہے المدرسو تیچر من این انت من من منز فرام این منز ویر انت منز یو فرام ویر یو آر آپ کہاں سے ہیں آپ کہاں سے ہیں اگر آپ نے کسی بھی اپنے دوست سے کہنا ہے کہ آپ کہاں سے ہیں تو آپ یہ والی ایکسپریشن استعمال کریں گے من این انت من این انت اور فیمیل کے لئے ہم نے سیکھا ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں من این انت من این انت آپ کہاں سے ہیں میل کے لئے من این انت اور جواب میں ہے انا من ال یابان یابان جابان کو بولتے ہیں فیمیل بھی اگر جواب دے گی وہ بھی سیم بولے گی انا من پھر جو علاقہ ہوگا جو جگہ ہوگی وہ منشن کی جائے گی جیسے اگر ہم آپ میں سے کسی سے پوچھیں گے من این انت تو وہ جواب دے گا انا من کشمیر کوئی آپ میں سے جواب دے گا انا من سری نگا کوئی آپ میں سے جواب دے گا انا من بلواما کوئی جواب دے گا انا من شو بیان کوئی جواب دے گا انا من دل ہی یا کوئی جو ہے یہ جواب دے سکتا ہے کہ انا من باکستان ٹھیک ہے مختلف ملکوں کے نام شہروں کے نام گاؤں کے نام دسٹکوں کے نام آپ مینشن کر سکتے ہیں تو سوال پوچھنے کے لئے کیا ہے من این انت میل کے لئے من این انت فیمیل کے لئے اور جواب دونوں کا سیم ہے انا من پھر اس جگہ کا نام مینشن کیا جائے گا اس کے بعد دوسرا question ہے وَمِنْ اَيْنَ عَمَّار وَمِنْ اَيْنَ عَمَّار اممار ایک لڑکے کا نام ہے وَمِنْ اَيْنَ عَمَّار اممار کہاں سے ہے فراؤں ویئر اممار از اممار کہاں سے ہے جواب ہے ہوا مِن السوین ہوا مِن السوین سوین چائنا کو بولتے ہیں چائنا جس کو بولتے ہیں ہم سوین تو ہوا مِن السوین ہی اس فرام چائنا ہی اس فرام چائنا تو ہوا استعمال ہوا ہے مِنْ اَيْنَ عَمَّار اممار کہاں سے ہے ہوا مِن السوین ہی اس فرام چائنا اگر ہم یہی question کسی female کے بارے میں پوچھیں گے female کے بارے میں جیسے ہم کہیں گے وَمِنْ اَيْنَ عَعِشَتُ وَمِنْ اَيْنَ عَعِشَتُ تو یہاں پر ہوا نہیں بلکہ ہی استعمال کیا جائے گا جیسے ہم نے گزرشت درس میں پڑھا ہے وَمِنْ اَيْنَ عَعِشَتُ ہی من السوین ہی من کشمیر ہی من دل ہی چیک ہے وَمِنْ اَيْنَ زَيْنَ بُ ہی من کھرالا ہی من تامل نادو ہی من حیدر عباد ہی من سرینگر چیک ہے اس طرح کر کے آپ جوابات دے سکتے ہیں مذکر کے بارے میں جب question ہو مِنْ اَيْنَ مُحَمَّدٌ مِنْ اَيْنَ حَامِدٌ تو جواب میں ہے ہوا من السوین ہوا من من الہند ہوا من اليابان ہوا من کشمیر ہوا من بلواما ہوا من سرینگر اسی طرح ایک اور question ہے وَمِنْ اَيْنَ حَامِدٌ اور حامید کہاں سے ہے ہوا من الہندی he is from India تو یہ same question ہے same pattern ہے اَيْنَ عَبَّاسٌ where is Abbas Abbas کہاں ہے محمد نے جواب بولا خارج خارج he left he departed وہ چلے گئے اس طرح کر کے اگر آپ کا کوئی دوست نکل چکا ہو کلاس سے یا آپ کہیں بیٹھے ہیں وہ وہاں پر تو آپ سے پوچھے گا کوئی اَيْنَ مثال کے دور پر محمد تو آپ بولیں گے خارج وہ نکلا چیخ ہے اسی طرح اَيْنَ زَحَابَ وہ کہاں گیا وہ یہاں سے تو نکلا ہے لیکن گیا کہاں ہے زَحَابَ محمد محمد کہاں گیا اَيْنَ زَحَابَ عَمَّار اَمَّار کہاں گیا پھر آپ جواب میں بولیں گے زَحَابَ اِلَى پھر اس جگہ کو منشن کریں گے اس شخص کو منشن کریں گے جہاں وہ گیا ہوگا جیسے اگر ہم کہیں گے اَيْنَ زَحَابَ اَبْرَار اَبْرَار کہاں گیا تو آپ کہیں گے زَحَابَ اِلَى الْفَسْلِ وہ کلاس گیا زَحَابَ اِلَى الْمَسْجِدِ وہ مسجد چلا گیا زَحَابَ اِلَى الْمَلْعَب وہ پلے گراؤنڈ چلا گیا زَحَابَ اِلَى سِرِنَگَر وہ سرینگر گیا زَحَابَ اِلَى شُبَيَان وہ شُبَيَان گیا زَحَابَ اِلَى مُدَرِّسِ وہ ٹیچر کے پاس گیا زَحَابَ اِلَى مُدِير وہ مدیر کے پاس چلا گیا پرنسپل کے پاس گیا وہ محمد کے پاس چلا گیا جس جگہ جس شخص کے پاس گیا ہوگا اس کو آپ نے منشن کرنا ہے اور علی کہاں گیا محمد واپس جواب دے رہے ہیں وہ ٹوالٹ چلا گیا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر انہیں پر پرسن کو منشن کرتی ہے اور یہاں پر پلیس کو منشن کیا ہے تو پرسن کے پاس گیا ہو تب بھی ہم یہی سٹرکچر استعمال کریں گے اور پلیس کے ہاں گیا ہو تو اس پلیس کو منشن کریں گے اور سٹرکچر آپ دے سنٹنس جو ہے وہ سیم رہے گا آپ نے اس کو پریکٹیس کرنا ہے اس میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جتنے بھی سٹائلز استعمال ہوئے ہیں اسالیب کلام استعمال ہوئے ہیں ان کو اپنے پریکٹیس کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے تمرین کی جمع ہے تمرین ایکزرسائز question ہے آنے والے سوالوں کے جوابات دیجئے answer the following questions من این انت آپ کہاں سے ہے ایک تو آپ نے یہ question سیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم question کرتے ہیں کسی کو بھی اگر residence پوچھنی ہے تو آپ یہ والی یہ والا اسلوب استعمال کریں گے یہ والا جو structure ہے ترقیب ہے اس کو استعمال کریں گے من این انت اگر female کو پوچھنا ہے من این انت جیسے میں آپ میں سے پوچھوں گا کچھ لڑکوں کو محمد مقبول من این انت انا من غریبورہ بدگام ڈاکٹر زجیر من این انت انا من سوری نانے you ask me اس ال نی اس ال نی ask me من این انت انا من بلواما اگر ہم نے کسی female سے پوچھنا ہے تو کئیسے پوچھیں گے من این انت آپ اس کو بہت باریوز کریں گے انشاءاللہ پھر جب آپ نے بولنا ہوگا تو آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی من این انت من این انت جواب ہے انا من پھر اس جگہ کو mention کرنا ہے اس کے بعد جو دوسرا آپ نے سیکھنا ہے وہ ہے کنفروم کرنے کے لئے کنفروم کرنے کے لئے این تھا من الفلبین کیا آپ فلپائن سے ہیں فلپائن ایک ملک کا نام ہے آپ فلپائن سے ہیں اسی طرح ہم پوچھیں گے دکر زجیر سے آپ من سرینگر نعم انا من سرینگر آپ من شبیان لا انا من سرینگر ما شا اللہ بہت اچھا آپ من سرینگر نعم انا من سرینگر آپ من شبیان لا انا من سرینگر اسی طرح کر کے سوال بھی سیکھیں اور جواب بھی سیکھیں اسی طرح اگر فیمیل سے پوچھنا ہے ایک اور کوششن ہے اس کے بعد جیسے میں آپ کو پوچھوں گا مان من سری نگر ماشاءاللہ ایک تو یہ کہہ سکتے ہیں یا اگر وہ خود جواب دے تو وہ کہے گا تو کیسے پوچھیں گے مان من سری نگر مان من بلواما انا من بلواما والجواب الثانی انت من بلواما انت اگر آپ مجھ سے ہی کہیں گے کہ آپ ہی ہیں بلواما سے یا اسی طرح اگر آپ کسی کا نام انشن کریں گے جیسے آپ کہیں گے عبدالوحاب من بلواما طیب اچھا اس کے بعد ہم نے پوچھنا ہے ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ من این انت آپ کہاں سے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہم کسی اور کے متعلق پوچھیں تھرڑ پرسن کے متعلق تو ہم کہیں گے من این حامدن من این حامدن حامد کہاں سے ہیں چیک ہے جواب کیا ہوگا یا تو ہم سیدھے منشن کریں گے حامدن من سری نگر حامدن من کشمیر یا ہم حامدن یہ جو ناؤن ہیں اس کی جگہ پہ ہم پروناؤن استعمال کریں گے تو ہم کہیں گے ہوا من سری نگر چیک ہے اسی طرح ہم کہیں گے من این دکتور زجیر تو آپ کہیں گے دکتور زجیر من سری نگر یا آپ کہیں گے ہوا من سری نگر نیم کو ریپیٹ کرنا یہ تھوڑا ہیکٹک بھی ہے اور اسلوب میں جو ہے نا اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے ہم نیم کی جگہ پروناؤن استعمال کرتے ہیں جو دکتور زجیر ہے اس کی جگہ ہم ہی استعمال کرتے ہیں انگریزی میں اور عربی میں ہوا استعمال کرتے ہیں من این دکتور زجیر ہوا من سری نگر اسی طرح من این ابرار ہوا من شو بیان من این دانش مقبول ہوا من بلواما اس طرح کا اسلوب ہم استعمال کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم نے فیمیل کے بارے میں پوچھنا ہے تو ہم کہیں گے من این آئیشتو من این زینبو من این فاطمتو اور جواب میں ہم بولیں گے ہیا من سری نگر اب ہوا نہیں بلکہ ہیا شی اس پرام شری نگر ہیا من سری نگر ہیا من دل ہی ہیا من باکستان اسی طرح کر کے ہم جگہوں کو نام بتا سکتے ہیں خیال رکھنا ہے من این حامدن کے جواب میں ہم ہوا بولیں گے ہوا اور من این آئیشتو کے جواب میں ہیا بولیں گے اینہ زہابہ عباس اباس کہاں گیا جواب ہے یا تو ہم بولیں گے زہابہ عباس الال مدیری یا ہم بولیں گے ہوا زہابہ الال مدیری ہوا زہابہ الال مدیری یا ہم بول سکتے ہیں زہابہ الال مدیری زہابہ الال مدیری یا کوئی اور جو پرسن ہے اس کو منشن کر سکتے ہیں یا کسی اور جگہ کو منشن کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے کنفرم کرنے کے لئے اَا زَحَابَ عَلِيٌّ إِلَى الْمُدِيرِ تو جواب آ سکتا ہے نعم زَحَابَ إِلَى الْمُدِيرِ یا لا زَحَابَ إِلَى پھر اُس پرسن یا اُس جگہ کو منشن کرنا ہے جیسا ہم کہیں گے اَزَحَابَ عَبُرَارِ إِلَى الْمُدِيرِ نعم زَحَابَ عَبُرَارِ إِلَى الْمُدِيرِ یا ہم کہیں گے لا زَحَابَ إِلَى الْبَيْتِ لا زَحَابَ إِلَى الْبَيْتِ اس کے بعد دوسرا کوئشن ہے اِقْرَأْ وَقْتُ بِمَعَ ضَبْطِ عَوَاخِرِ الْكِلْمَاتِ اس کو پڑھنا ہے جیسا یہاں پہ لکھا الْغُرْفَ کیا ہے گا تَو مِنَ الْغُرْفَ مِنَ الْحَمَّا مِنَ الْمِرْحَابِ مِنَ الْمِرْحَابِ مِنَ الْمِرْحَابِ الْيَابَ نُو اِقْرَأْ وَقْتُ بِمْ اس کو بھی پڑھنا ہے تو میں چاہوں گا کہ دانش مقبول اس کو جلدی جلدی پڑھے اِقْرَأْ وَقْتُ بِمْ جو یہاں پر لکھے ہیں کچھ سینٹنسز اس کو جلدی جلدی پڑھے مِنَ الْفَاطُمَةُ مِنَ الْحِنْدِ خَرَجَ الْمُدَرِّسُ مِنَ الْفَصْلِ وَزَحَبَ الْمُدِيرِ ذَحَبَ بَارَكَ اللَّهُ تَعْلَى فِيق تو اس طرح کر کے آپ دیکھ رہے ہیں مِنَ الْفَصْلِ إِلَى الْحَمَّامِ إِلَى الْمُدِيرِ مِنَ الْحِنْدِ یہ حروف جو ہے مِنْ الَا الَا یہاں پر مِنْ یہاں پر مِنْ تو یہ حروف جارہ میں سے ہیں اور ان کے بعد جو اسم آ رہا ہے اس کے لاسٹ میں ہم کسرہ دیکھ رہے ہیں جو کی نشانی ہے جر کی حالت جر کی اسی طرح ہے خَرَجَ طَالِبُ مِنَ الْمَدْرَسَتِّ مِنَ الْمَدْرَسَتِّ یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسرہ ہے وَزَحَبَ الْسُّوْقِ خَدِيجَتُ مِنَ السِّينِ وَخَالِدُ مِنَ الْيَابَانِ یہاں پر بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ حالت جر میں اسم ہے جب اس سے پہلے حرف جر آئے اس کے بعد کوششن ہے بَعْ فِي الْفَرَوْغِ فِي مَا يَلِي حَرْفَ جَرٍ مُنَاسِبًا بَعْ مِنْ سْپُوٹ رَكْو فِي الْفَرَا خالی جگہ میں فِي مَا يَلِي جو نیچے آرہی ہیں حرف جرٍ حروفی جر میں سے کوئی حرف جر مناسباً جو مناسب ہو جو سیوٹیبل ہو تو یہاں پر جو حروفی جر دیئے ہوئے ہیں وہ ہے مِن اِلَا فِي عَلَا تو پہلی جو پہلا جو ہے پارٹ ہے وہ ہے الْكِتَابُ کیا آئے گئے یہاں پہ الْكِتَابُ عَلَى الْمَقْقَبِ عَلَى الْمَقْقَبِ جو دوسرا ہے وہ کیا ہے مِنَ الْفَرَسْتِ 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 student is in the class زَحَبَ حَامِدُ عَلَى الْجَامِعَةِ عَلَى الْجَامِعَةِ اسی طرح خارج عَلْمُدِیو مِنَ الْمَقْبِ عَلَى الْمَقْبِ زَحَبَ حَامِدُ مِنَ السِّنِ عَلَى الْجَامِعَةِ عَلَى الْمَقْبِ تو اس میں بھی آپ نے دیکھے ہیں کہ جو حروفی جر ہے ان کا استعمال کر رہے ہیں ہم اور حرفی جر کے بعد جو یہ اسم یہاں پہ منشن کیا گیا ہے ان کے لاسٹ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسرہ ہے زیر ہے جو کی حالت جر کی نشانی ہے تو الْكِتَابُ عَلَى الْمَقْتَبِ the book is on the table کتاب ٹیبل پر ہے اور پول ابو پھل فسلی the student is in the class محمد went from China to Japan محمد چین سے جاپان گیا چین سے جاپان گیا تو یہ کچھ خالی جگہیں تھی جو آپ نے مکمل کی ہے تو اس درس میں جو نئے الفاظ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں المدرسہ to the school الفسل the class الحمام o washroom المرح protesters the toilet المتب fictional غرفة to the room الجامعے to the university السوق the market اليابان japan الточina hinder india 勝 lab philippine philippine mudira principal he went Kharaja ہی لیفٹ ہی ڈیپورٹڈ اس کے بعد لکھا ہے فی علا من الہ من حروف الجر کہہ رہے ہیں کہ فی علا من الہ یہ جو ہے یہ حروفی جر میں سے ہیں جو اسمہ اسمہ کو جر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حروفی جر اور بھی ہیں حروف جر اور بھی ہے اور یہاں پر کم کچھ لکھے ہوئے ہیں چار لکھے ہوئے ہیں یہ مشہور ہے جو ٹوٹل ہے وہ ہے سیونٹین جو ہے تو یہ سیونٹین ہے ٹوٹل میں یہ سیونٹین حروف ہے ٹوٹل میں جو حروف جر ہے جن کے بعد اگر کوئی اسمہ آتا ہے تو اس پہ جو ہے جر آتی ہے جیسے با ہے تو آپ نے بار بار پڑھا ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ جو اللہ تھا جب اس پہ ہم نے بی داخل کیا تو اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان من الشیطان من الشیطان الرجیم جو ہے اس میں آپ دو حروف جر دیکھیں گے ایک تو ہے بی اور دوسرا ہے من یہاں پر باللہ اور یہاں پر من الشیطان یہ کس وجہ سے ہیں حروف جر سے کی وجہ سے اسی طرح آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے بسم یہ جو با ہے یہ حرف جر ہے تو اس وجہ سے آپ دیکھیں گے بسم یہ جو اسم ہے اس کے لاسٹ میں بھی جر ہے اسی طرح آپ پڑھیں گے پھر الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین تو اس میں آپ دیکھیں گے لِ حرف جر ہے جو ہے نا یہاں پر ہم نے کہا باتا کاف لام تو الحمد للہ یہ جو اللہ تھا پہلے اب یہ بن گئے لِللہ